زمینی تاریخ ہولناک قدرتی آفات سے بری پڑی ہے کبھی زلزلے کبھی طفان کئی سیلا قدرتی آفات سے دنیا میں ہمیشہ ہولناک قبائی ہوتی رہی ہے جس سے لاکھوں لوگ لکمائے اجل بن گئے لیکن ان آفات میں خوفناک زلزلے بستیوں کی بستیاں اجار چکے ہیں جوہاں کی صبح جمہ کشمیر میں بھی زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے گزشتہ چار دن میں گیارہ بار زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے ریاکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت تین اشاریہ چار ریکارڈ کی گئی جمہ کشمیر پہلے بھی کئی بار زلزلے کی زد میں آ چکا ہے اور اس سے قبل بھی بہت بار جانی مالی نقصان ہوا ہے آپ کو بتاتے چاہے صبح تقریباً تین بج کر اٹھائیس منٹ پر جمہ کشمیر میں زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے اور اسے ریاکٹر سکیل پر اس کی شدت تین اشاریہ چار بھی درج کی گئی اور اس کی گہرائی پانچ کلومیٹر بتائی جا رہی ہے پچھلے کئی دنوں کی بات کریں تو جمہ کشمیر میں گیارہ دنوں میں چار بار زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں جمہ کے کٹرہ شہر میں بھی جٹکے محسوس ہوئے اور کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئے گنی مت رہی کہ کوئی بھی جانی مالی نقصان نہیں ہوا نیشنل سینٹر آف سیسمالوجی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ گیارہ روز میں چار بار زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے لیکن اس کا سینٹر دوڑا زلہ بتایا جا رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا زلزلہ چین میں 23 جنوری 1556 میں ہوا جس میں تقریباً آٹھ لاگ سے زائد لوگ لوکمائے اجل بن گئے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو آٹھ اکتوبر 2005 میں جو زلزلہ ہوا اس میں بھی کئی جگہوں پر جانی مالی نقصان دیکھا گیا جس کی ریاکٹر سکیل پر شدت ساتھ اشاریہ چھے بتائی جا رہی تھی اور یہ دو منٹ تک لگاتار اس کے جٹکے محسوس کیے گئے تھے اس سے بھی کافی جانی مالی نقصان ہوا تھا ڈقی ڈقی ہیاری شہر مجھل... اinflammم ہماریا ہو گیا میکشمت کانیی تو خلبیم اور این کنیولzd اور اٹھ ر reinforceری Choose اور معنی بان دور انٹی کنیول Eig Lambda واہ مطوحال را بیکٹیان خاrelated اسیا کہ اے لیکن کو وجوید کر دور وقت Jak soو جزی رینو آی کی زرب شاب موسیقی دانو سادرن بیشتر دانو سادرن بیشتر